موسیقی اس نسکے کو ایسے تمام طرح افراد استعمال کر سکتے ہیں جن کو مردانہ کمزوری جو ہے وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ نسکہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آلہ ہے اس نسکے کے استعمال سے تمام جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے یہ عام جسمانی قوت اور طاقت کو بڑھانے کا بیش بہا نسکہ ہے اس سے قوت مردمی پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے یہ نسکہ کیا ہے اسے کیسے بنانا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جو اجزہ ہیں اجزہ آپ نے خالص لینے ہیں تینوں اجزہ تین اجزہ سے مل کر یہ نسکہ بننا ہے تینوں کے تینوں اجزہ جو ہے وہ آپ نے خالص استعمال کرنے ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز استعمال ہوگی وہ ہے کالا زیرہ ٹھیک ہے کالا زیرہ آپ پچاس کرام لے لیں اسے خود گھر پہ آپ اچھی طرح سے بلکل باریک صفوف بنا لیں بلکل باریک صفوف بنانے کے بعد جو ہے اب وہ آپ اسے بلکل باریک صفوف بنانے کے بعد آپ اسے کسی ڈھکن بند بوتل میں محفوظ کرتے ہیں تاکہ اس میں نمی یا ہوا نہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ نے ایک گلاس بھینس کا دودھ لینا ہے اور شہر لینا ہے آپ نے دو طولہ دودھ کو پہلے آپ اچھی طرح سے گرم کریں ٹھیک ہے جب دودھ کرم ہونے کے بعد نیم گرم ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں دو طولہ شہر ٹالیں اور تین ماشا جو کالا زیرے کا صفوف آپ نے بنا کے رکھا ہوگا وہ اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اسے رات کو سوتے وقت پی لیں اب یہاں پر سوتے وقت سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک اس ٹائم جب آپ سونے لگیں اس ٹائم نہیں پینا سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اس نسکے کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کم از کم بھی پندرہ منٹ چہل قدمی کرنی ہے پندرہ منٹ کی چہل قدمی کے بعد آپ نے اس نسکے کو استعمال کرنے کے بعد اوپر سے نہ ہی کچھ کھانا ہے نہ ہی پانی کا استعمال کرنا ہے اس نسکے کو استعمال کر کے آپ سو جائیں صرف پندرہ دن اس نسکے کو استعمال کریں اس نسکے کے بہت زبردست فائدے ہیں یہ جسم سے عام جسمانی قوت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت ہی آلہ بہت ہی زبردست نسکہ ہے قوت مردمی پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے اس نسکے کے استعمال سے ہر طرح کی کمزوری دور ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ